ضرورت پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی یعنی جب آپ کا نام سنے تو ضرورت پڑھیں آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر ضرورت بھیجے سالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فوراں بعد ضرورت پڑھنا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مضمت کی جائے گی دیر بھی نہ کریں رائٹ اوے ساتھ ہی دل میں ضرورت پڑھ لیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یہ بھی ایک پورا ضرورت ہے پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں ضرورت پڑھنا یعنی دونوں تشہد میں ضرورت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر ضرورت پڑھتے تھے یعنی پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ دروشی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے پھر جب اللہ عز و جللہ چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا آپ اٹھ کر مسواق اور وضو فرماتے اور نو رکات اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر آٹھویں رکت پہ بیٹھتے جیسے ہم تین بطر پڑھنے کے لیے دو رکت کے بعد بیٹھتے ہیں یعنی دو رکت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے پھر نوی رکت بیٹھ کر پڑھتے اللہ کی حمد و سنہ فرماتے اس کے نبی پر درود پڑھتے دعائیں کرتے پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا پھر بیٹھ کر دو رکتیں پڑھتے تھے یعنی بطر کے بعد پھر دو رکتیں پڑھتے تھے شیخ قلبانی کہتے ہیں کہ اس میں سری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تحجد کی نماز کے لئے ہے تحجد کی نماز نفل ہے تو نماز تو نماز ہے فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اس نے نہ اللہ عزوجلہ کا ذکر کیا نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بے جانی نہ تسبیح کی نہ درود پڑا تو آپ نے فرمایا اس نے جلد واضی سے کام لیا ہے پھر اسے بھلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و سنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو ان کو بخش دے اس لئے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا احتمام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ اپنے عجر و ثواب کی مناپر جنت میں داخل ہو جائیں پھر بھی ان کو اپنے اس دن اس میٹنگ اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں تو اس لئے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے نحمدو و نسلی تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے نحمدو میں اللہ کی حمد و سنا آگئی اور نسلی میں درود شریف آگیا تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی پھر اسی طرح موزن کی آواز سن کر یعنی آزان سن کر عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کونٹیٹی میں اور اضافہ کر لیں یعنی اپنی روٹین میں اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ازان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم مخفر لی ذنوبی وفتح لی ابباب رحمتکا پھر صفحہ مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر سات بار اللہ اکبر کہو ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و سنا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو پھر جمعہ کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر سات رحمتیں نازل کرے گا پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے کنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا سفیان سوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے سعاد لکھ دیتے ہیں یا سعاد لام این لکھ دیتے ہیں یا پیس بی اپان ہم کو پی بی یول ایچ لکھ دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے کیا اپنا عجر مختصر کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ اس کا عجر ختم ہو جائے تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو پھر درود پڑھنے کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے جہاں بھی ہو درود پڑھنے کیونکہ بعض لوگ مسلحے پہ بیٹھ کر یہ گوشے میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کے لئے ایسا نہیں ہے موسیقی موسیقی